سارے میرے دوستوں کو بھائی بہنوں کو دوست آباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ ہمارا نیا سال دیکھا جائے تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم ہو گیا ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کر لے کا چلا جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں دنیا کی ہر چیز پہ ہم نے اپنے پہرے بٹھا کے رکھے ہیں لیکن وقت اور زندگی اور دن رات جو بدلتا رہتا ہے اسے وقت کیسے نکل جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے دیکھو ہم کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی زندگی کا کتنا لمبا عرصہ میرا ختم ہو گیا ایک طریقے سے تو بس یہ اللہ کا ایک گیبی نظام ہے کہ ہماری زندگی سے ٹائم کو اور وقت کو گھٹاتا چلے جا رہا ہے تو اس نئے سال کے حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک قرآن سکھاؤ کیونکہ قرآن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے یا آپ میڈیکل سائنس کرو انجینئرنگ کرو ڈاکٹر بنو یا آپ کچھ بھی بن جاؤ کائنات کا کوئی بھی علم آپ کو انسان بننا نہیں سکھا سکتا وہ آپ کو ایک پارٹیکلر پروفیشن میں کامیابی دے سکتا ہے لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے قرآن پاک پڑھنا اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی سے انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کیسے یوٹلائز کرنی ہے اور اس زندگی کو کیسے یوز کرنا ہے تو بس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھے کیونکہ اسے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور ہم بھی سکون سے رہتے ہیں تو بس جو پڑھے اسے اپنے اندر اتار لے کیونکہ قرآن تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کیونکہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کی حالت آس پاس کی حالت یا نیوز میں آپ پڑھ رہا ہے بہت ٹاف ہے کہیں نہ کہیں ہمارا فوکس یا ایجوکیشن ہے یا بزنس ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کوئی چیز میں سیٹ کرنا یا اگزز کرنا تو افکوس قرآن ہمیں وہ سکھاتا ہے کہ بڑی چھوٹی خوش سٹویشن میں خوشگوار زندگی کیسے بتانا ہے ہمیں تو بس اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ اور جو دوسری چیز حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے محبت سکھاؤ میری محبت سکھاؤ کیونکہ جو نبی پاک صرف محبت کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھ سکتے ہیں اور اپنا ایمان مکمل کرنے کے لئے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بے شک اگر ہم ان کی ان سے اتنی محبت نہیں کرے تو ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اب محبت کا کیا پہن مانا ہے کیا طریقہ ہے ہم نے ایک الگ بنایا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں محبت ایسا ہوتا ہے محبت ویسا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایکزامپل بتاتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نہ کوئی اور یہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں اور کیسے ہوتے ہیں تو آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یعنی جو پانی گرتا ہے وہ لے کر کوئی پی رہا ہے کوئی کوئی دھو رہا اپنے آپ کو یعنی نہا رہا ہے کوئی فیس کلین کر رہا ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے فرمایا سارے صحابہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کی رب کی محبت میں کر رہے ہیں سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے اگر محبت کرتے ہو اور مجھ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں تو یہ یہ اتنا آسان سودہ نہیں ہے کہ بس میرے وضو کا پانی آپ نے پی لیا یا اسے آنگ پہ دالے تھا آپ میرے عاشق بن گئے میں بتاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے یہ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پہ کھرے اترو اور اگزیکلی اور صحیح طریقے سے اسے فالو کرو تو دونوں چیزوں میں کامیابی ہو جائے گی کہ آپ اللہ رسول سے پیار کرو گے اور اللہ رسول آپ سے پیار کریں گے دونوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس پیمانے پہ اگر ہم اپنے آپ کو تو لے تو شاید کچھ ہی ہوگے جو سچ کہتے ورنہ ہم سب پہ جھوٹ کی لانت چھائی ہے دوسرا جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ امانت دار ہوگا وہ کبھی کسی کو دھوکا نہیں دے گا وہ امانت میں کبھی نہیں کرے گا وہ جہاں پہ بھی کام کرتا ہے دیانت داری سے کرتا ہے اور ہمیشہ 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 اونس رہتا ہے اور آج کی تارک میں جب ہم دیکھیں تو جس طریقے کی تجارت ہوتی ہے باہر اور لین دین ہوتا ہے دھوکہ ہی دھوکہ ہے فراڈ ہی فراڈ ہے اس میں بھی بہت مشکل سے کم لوگ ہیں جو لوگ اللہ رسول سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا کر رکھتے اپنے آپ کو اور جو آخری چیز ہے اللہ رسول سے جو بہت پیار کرتا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ گیر ایمان والا ہو چاہے وہ ہمارے پہچان کے لوگ ہو ریلیٹیوز ہو یا کوئی اننون ہو چاہے وہ ہم اچھے لگتے ہو برے لگتے ہو یا شاید وہ ہمیں برا سمجھتے ہو لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو پیار کرتا ہے اس کی تیسری نشانی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارا ہوتا نا آج کال ارے انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں ارے وہ تو کبھی ہمیں پوچھتے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیوں پوچھیں ارے وہ مجھے دیکھتے نہیں تو میں انہیں کیوں دیکھوں تو ہمیں ان ساری چیزوں سے اٹھ کے آنا ہے کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ مسکرائیں اور لوگوں سے محبت کریں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کو ان کے اوپر دھیان دیں اور ہم بہت انتقامی ہو گئے ہمارے اندر ریونج بھر گیا ہے ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر سے ہم یہ میں پناہ نکالیں اور جس بکوز ہم کیوں کرے یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو آج ہمارے ہے لیکن ہمارے نبی فرما رہے کہ یہ ان سے محبت کی تیسری نشانی ہے کہ ہم سب کچھ بلا کر ان سے اچھا سلوک کریں تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں کہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے ہم قرآن سیکھیں ہم اللہ کی نبی کی محبت سیکھیں اور اور تیسری چیزیں تیس جو فرمائی انہوں نے کہا ہے کہ کہ اپنی اولاد کو میری اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ کیونکہ اس کی بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ زندگی مکمل ہے اور نہ ہی کوئی راستہ تیہ ہوگا ہم نے تو قرآن ہیپاپ کے ساتھ بھی نا انصافی کی ہے اور اہلِ بیت کے ساتھ بھی نا انصافی کی ہے یہ بہت دکھ ہوتا ہے آپ جتنی چیزیں میں پڑھتی ہوں سمجھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں کیونکہ اگر ہمیں ان کے گھر آنے سے پیار رہی ہیں تو یہ کیسا ایمان ہے اور کیسی محبت ہے تو بس اللہ اس کی رسول نے محبت کی جو نشانی بتائی ہے اسے کوشش کرے کہ اس پر عمل کر سکے بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس آنے والے مبارک سال کو خوب 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 مبارک کرے اور اسے خوشیوں سے بھر دے خاص طور پر میرے ملک کے لیے خوشیہ ہی خوشیہ اس کی جھولی میں ڈال دے اور ہم سب کو بیماری سے آزاد کرے اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا کریں ہمارے ملک کو ترقیوں سے نوازیں اور ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے دل میں ہم سب کے لیے محبت ڈالیں اور ہم سب کی روزی میں برکت دیں اور گھروں میں برکت دیں آفیت والی زندگی دیں اور خوشادہ روزی دیں خوشادہ زندگی دیں اور بس ہر بری چیز سے اللہ ہمیں آزاد کرے اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے ہماری معافیوں کو قبول کرے اور ہمیں ایک بہتر انسان بنائیں اور خود کے لیے بھی بہتر بنائیں اور دوسرے کے لیے بھی بہتر بنائیں بس ہم کوشش کریں کہ ہم جیسے میں خیر ہو سب کے لیے خیر ہو ہم خود کے لیے بھی خیر ہو ہم دوسروں کے لیے بھی خیر ہو جو ہم سے جڑتا ہے ہم اس کے لیے خیر ہو اور بس اسی طرح آپ سب خوش رہے میری بس دل سے یہی دعا ہے آپ سب کے لیے کہ بس ہم سب آخری ساس تک ایسے ہی محبت باٹتے رہے اور خود بھی خوش رہے السلام علیکم